اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینلل دوستو یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ ارکلوجسٹ کو زمین میں تبی کئی انوکی چیزیں ملتی رہتی ہیں لیکن چونکہ دینے والا واقعہ دو ہزار بارہ میں پیش آیا افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایسا انسانی دھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گناہ زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا لیکن وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا دوستو چلی کے بوسٹل ہائیوے کی ریپیرنگ کے دوران ایک وقت ایسا آگیا کہ سارا کام رکنا پڑا یہ کام چلی کے اٹا کاما ڈیزرٹ میں چل رہا تھا جہاں ایک سو بیس فٹ کی اونجائی پر ایک چٹان کے اوپر پانچ نہیں دس نہیں بلکہ پورے پچھتر ڈانچیں ملے اور وہ بھی ویلز کے ورکرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریپستان کے بیچو بیچ ایک سو بیس فٹ کی اونجائی پر جہاں سے سمندر پہ کافی دور تھا وہاں ایک ہی ساتھ پچھتر بڑی بڑی ویل مچھلیوں کے ڈانچیں چاہ کر رہے ہیں آخر کار جب بار ارکیلوجسٹ تک پہنچی تو انویسٹیکیشن شروع ہو گئی اور معلوم پڑا کہ یہ ویلز کے ڈانچیں بیس لاکھ سے ستر لاکھ سال پر آنے ہیں اور ریسرچز کا منہ ہے کہ اتنے سال پہلے ٹھیک اسی جگہ سمندر کا ساحل ہوا کرتا تھا کیونکہ ویلز جب بھی بیمار ہوتی ہیں تو ان کی فطرت ہے کہ وہ ساحل پر آ جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ ویلز آخر ایک جگہ پر کیسے مری ہوں گی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے موسیقی